بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیوز زبردست یوریا اور سادہ یوریا ان دونوں کے اندر فرق کیا ہوتا ہے زبردست یوریا کی قیمت زیادہ کیوں ہوتی ہے ہمارا کاشکار دوست زبردست یوریا کیوں نہیں خریدتا اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب بھی کے چینل کو فوراں سبسکرائب کردیں ساتھ ہے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کو امتعلق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھروقت مل سکیں کاشکار بھائیوز سادہ یوریا ساری ہی کمپنیاں بنا رہے ہوتی ہیں فوجی فٹلائزر کمپنی بھی بناتی ہے فاتو فٹلائزر کمپنی بھی بناتی ہے اینگرو بھی بنا رہے ہوتی ہے لیکن زبردست یوریا صرف اینگرو کمپنی بناتی ہے ویسے تو جو بھی یوریا ہوتی ہے اس کے اندر چھالیس فیصد نائٹروجن ہوتی ہے یہ صرف آدھا کلو زنگ ہے لیکن اس کی قیمت بھی زیادہ ہے اس کی کارکردگی بھی زیادہ ہے کاشو یہ عام زنگ نہیں ہوتا یہ بائیو ایکٹیو زنگ ہوتا ہے یعنی کہ یوریا کے ہر دانے کے اوپر زنگ کی کوٹنگ کی ہوتی ہے ساتھ میں بیکٹیریا کی کوٹنگ کی بھی کی ہوتی ہے تاکہ نہ صرف فصل کو زنگ ملے بلکہ بیکٹیریا کی مدد سے بائیو ایکٹیو زنگ ملے یعنی کہ زنگ کی دستیابی کو تیز کرنے کے لیے ہمارے بہت سے کارکردوس یوریا خات کے ساتھ سادہ زنگ کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیونکہ زمین کی پی ایچ زیادہ ہے زمین کا بخار زیادہ ہے تو بہت سے زنگ ایسی ہوتی ہے جو زمین کے اندر ہی فکس ہو جاتی ہے پودوں کو دستیاب ہی نہیں ہوتی بہت کم مقدار کے اندر پودوں کو دستیاب ہوتی ہے لیکن زبردست یوریا کے اندر جو زنگ ہے جو بائیو ایکٹیو زنگ ہے اس کی دستیابی پودے کو بہت زیادہ ہے یہ بہت زیادہ پودے کو دستیاب ہوتی ہے بیکٹیریا کی مدد سے جس کی وجہ سے ہماری فصلیں نہ صرف یوریا کی وجہ سے ہریالی میں رہتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ جو زنگ ہے اس کا بھی پودے کو بھرپور فائدہ ملتا ہے اور ہماری فصلیں ہریالی کے اندر رہتی ہیں کاش کبھی سادہ یوریا بہت زیادہ ضائع ہوتی ہے یوریا خات ہوا میں بھی اڑتی ہے اگر آپ اسے دھوپ میں استعمال کریں گے تو یہ بہت زیادہ ضائع ہو جائے گی یوریا خات جب ہم زمین میں استعمال کرتے ہیں ڈالتے ہیں تو یہ پانی کے ساتھ حل ہو کے جہاں تک پانی جاتا ہے وہاں تک یوریا خات بھی چلی جاتی ہے یعنی پودے کی جڑوں سے بہت دور چلی جاتی ہے پودے کی جڑوں سے اتنی دور چلی جاتی ہے کہ پودہ پھر اسے دوبارہ سے اٹھا بھی نہیں سکتا کاش کبھی زبردست یوریا یوریا کے ہر دانے کے اوپر کوٹنگ کی ہوئی ہے زنک کی تو یہ ہوا کے اندر بھی بہت کم اڑتی ہے بہت کم ضائع ہوتی ہے اسی طرح سے یہ زمین کے اندر بھی بہت کم ضائع ہوتی ہے پودے کو دیر تک ملتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے ملتی رہتی ہے پودے ہمارے زیادہ درسے تک ہماری فصلیں ہریالی میں رہتی ہیں سرسبز رہتی ہیں کاش کبھی یہی وجہ ہے کہ زبردست یوریا کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے مارکٹ کے اندر آپ کو یہ عام طور پہ ہزار بارہ سو روپے زیادہ قیمت کے اوپر مل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کیونکہ زنک ہوتی ہے زنک اگر آپ کسی بھی دوسری کمپنی کا اگر آپ لیں گے تو ہزار پندرہ سو دو ہزار پہ کا آپ کو زنک مل رہا ہوتا ہے کاش کو یہی وجہ ہے کہ زبردست یوریا آپ کو مارکٹ کے اندر ہزار بارہ سو روپے زیادہ قیمت کے اوپر مل رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر زنک بھی ہوتا ہے ہمارا کاشکار دو جو ہے اسے بھی یوریا ہی سمجھتا ہے اسی لئے وہ اس کی زیادہ قیمت دینے کو تیار نہیں ہوتا اگر اسے زنک کی افادیت کا پتہ چل جائے اسے یہ پتہ چل جائے کہ زنک میری کس طرح سے فصل کی پیداوار کو بڑھا دیتی ہے یا اس کے اندر کتنا ہی بہترین قسم کا زنک ہے تو وہ عام سادہ یوریا کی بجائے زبردست یوریا کو ترجیح دے زنک کی افادیت کے بارے میں ہماری بہت سی ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ